دوستو اگر آپ فلموں کے دیوانے رہے ہیں تو شاید ہی ایسا ہوگا کہ آپ نے سال 1997 میں ریلیز ہوئی فلم آستہ نہ دیکھی ہو جہاں پیش کی گئی مانسی اور امر کی کہانی نے دیسور کے لوگوں کا دھیان اپنی اور آکرشت کیا تھا اور اپنی اسی انوکی کہانی کے ساتھ درشکوں کے بیچ اپنی ایک گہری چھاپ چھوڑی تھی تب ہی تو آج فلم کے 24 سال گجر جانے کے بعد بھی درشک اس فلم کو بھولے نہیں ہے لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ بیتے ان 24 سالوں میں بھلے ہی فلم کے لیے درشکوں کا پیار نہ بدلا ہو پر فلم کے کلاکار بہت زیادہ بدل گئے ہیں جنہیں پہلی نظر میں پہچان پانا کافی مشکل ہے اس لیے آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو فلم میں نظر آئے ایسی ہی کچھ چنیندہ کلاکاروں سے روبرو کروائیں گے جو بیتے وقت کے ساتھ کافی زیادہ بدل چکے ہیں تو بینہ وقت گوائے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور روبرو ہوتے ہیں انہی ستاروں سے نمبر ون دینیس تھاکر اس لسٹ میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلم میں دینیس کا جبردست کردار نبھانے والے ابھی نیتا دینیس تھاکر کے بارے میں جنہوں نے اپنے اس کردار کو بخوبی پردے پر اتارا تھا لیکن آپ کو بتا دیکھی بیتے ان 24 سالوں میں ہم فلم کے اس کلاکار کو کھو چکے ہیں جی ہاں بتا دے کہ یہ سال دوہجار بارم میں ہی اس دنیا کو الویدہ کہا گئے تھے جنہیں آخری بار سال دوہجار پانچ میں آئی فلم نگے بار میں دیکھا گیا تھا نمبر ٹو ڈیزی ایرانی فلم میں ابھی نیتری ڈیزی ایرانی نے رینہ کا اہم کردار نبھا کر جس طرح سے درشکوں کا دل جیتا تھا وہ واقعی قابل تاریخ تھا لیکن اگر بات کریں ان کے آج کے بارے میں تو آپ کو بتا دے کہ فلم کی یہ رینہ بیتے 24 سالوں میں کافی زیادہ بدل گئی ہے اور اپنی 79 سال کی عمر میں پہلے کے مطابق کافی زیادہ بڑی نظر آتی ہے جیسا کہ آپ ان تصویروں میں بھی صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں جن کے بالکل بھی کالے بال نہیں بچے ہیں وہیں بتا دے کہ فلحالی اپنے پتی کے کے شکلہ کے ساتھ ممبئی میں رہ رہی ہے جو پسلے سات سالوں سے ایکپنگ کی دنیا سے دور ہے جنہیں لاش ٹائم سنسکار ٹی وی کے شو میں دیکھا گیا تھا نمبر 3 نوین نسچل فلم میں مستر دت کا کردار نبھانے والے ابھی نیتا کوئی اور نہیں بلکہ نوین نسچل تھے جنہوں نے اپنے اس کردار سے درسکوں کا دل جیتنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی لیکن آپ کو جان کر بہت دکھ ہوگا کہ فلم کے یہ دگج ابھی نیتا فلال ہمارے بیچ نہیں رہے جن کا سال 2011 میں ہی 65 سال کی عمر میں دیہان تو ہو گیا تھا اور اس طرح انہیں لاش ٹائم ٹی وی شو کہتا ہے دل میں دیکھا گیا تھا جو کی سال 2002 میں ٹیلی کاشٹ کیا گیا تھا نمبر 4 اومپوری فلم میں ابھی نیتا اومپوری کو مکھے ابھی نیتا کے طور پر عمر کا کردار نبھاتے ہوئے دیکھا گیا تھا جہاں انہوں نے مانسی کے پتی کی بھومی کا عدہ کی تھی وہیں اگر بات کرے فلم کے اس مکھے ابھی نیتا کے آج کے بارے میں تو بتا دے کہ ابھی نیتا نوی نیسچل کی طرح ہی یہ بھی اس دنیا کو الویدہ تھا چکے ہیں جن کا سال 2017 میں 66 سال کی عمر میں دیہان تو ہو گیا تھا اور یہ آخری بار سال 2015 میں آئی فلم درٹی پولیٹکس میں ابھی نیتا کے نظر آئے تھے نمبر 5 ریکھا فلم میں مانسی کا مکھے کردار نبھانے والی ابھی نیتری ریکھا نے اپنے اس کردار کو نہ صرف نبھایا تھا بلکہ اس کردار کو پوری طرح سے خود میں ڈھال لیا تھا تبھی تو درشکوں نے ان کی خوب تاریفیں کی تھی لیکن بتا دے کہ بیتین 24 سالوں میں فلم کی یہ مانسی کافی زیادہ بدل چکی ہے اور اپنی سرسر سال کی عمر میں آج بھی بہت اسٹائلیس اور خوبصورت نظر آتی ہے پر بیتتی عمر کی جھڑیہ ان کے فیس پر دکھائی دینے لگی ہے بات کرے ان کی پرسنل لائف کی تو افسوس دو سادیا رچانے والی ریکھا اپنے دونوں ہسگرن کو کھو چکی ہے اور آج ممبئی میں اکیلے ہی اپنی زندگی گجار رہی ہے جہاں رہتے ہوئے انہوں نے آج بھی اپنے ابھی نئے کریئر کو برقرار رکھا ہے ویل دوستو ان کلاکاروں میں سے آپ کو فلم میں کس کا کردار سب سے زیادہ انٹرسٹنگ لگا تھا آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی بولیورڈ انڈسٹری سے جوڑیاتی مجھدار خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں